سبی لوگ نمشکار رام رام جہمتہ دی کالوں کی کال مہاک کالی کی جہو مرگڑ والی کی جہو سمسان واسنی کی جہو میرے دوستو میں ہوں رام بھئیہ بغجی جلہ گازے باد اتر پردیس سے ست میوے جہتے ہیں پارٹ فائیو پارٹ پانچ آج میں آپ کو بتاؤں ہوں میرے دوستو سادنہ پوری ہو چکی تھی مگر جو گروہ تھے وہ اس دنیا سے الویدہ کہہ چکے تھے کام ادورہ تھا اتر کاشی سے میں واپس آ گیا اب ہم کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں بہت سے لوگ انتجار کر رہے ہیں کمنٹ بھی آ رہے گروہ جی پارٹ پانچ بنائیے آگے کیا ہوا یہ بتائیے تو میرے دوستو آگے کیا ہونے والا تھا یہ میں آج آپ کو بتاؤں ہوں یعنی کی اپنی جیون سے جڑی ہوئی ساری سچی کہانیاں آتماوں کی بھکتی کی شکتی کی سب بتاؤں گا تو میرے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر آپ میں ساتھ نئے جڑ گئے ہیں تو نمشکار جیمات عدی اور جو بھی میں نے پارٹ ون ٹو تھری بنا رکھے ہیں جب آپ انہیں دیکھیں گے تب ہی آپ کو مجھا آئے گا پوری کہانی جب ہی آپ سمجھ پائیں گے تو میرے دوستو جو گروہ تھے جو میری زندگی میں آئے مجھے ملے میری قسمت کہہ لیجئے انہیں قرن پچاسنی صد تھی اور یہ ایک ایسی دیوی ہوتی ہے مگر میرے دوستو قرن پچاسنی لاکھوں میں سے ایک بابا کے پاس ہوتی ہے بہت شکتی شالی بہ بابا ہوتے ہیں جن کے پاس یہ شکتی ہوتی ہے جب میں نے سادنہ پوری کری گروہ سے ملنے کا ٹائم تھا تو پتہ لگا کہ وہ دنیا میں نہیں ہے پھر میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں ان کا انتیم سنسکار کرا تو چلی ہم آگے بڑھتے ہیں میرے دوستو اب نوکری چھوٹ چکی تھی جس اسکول میں میں سوپروائیجر تھا نوکری چھوٹ سکی تھی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں جب پتنی نے بوجہ جی تم کیا کر رہے ہو اسکول چھوٹ گیا تم پہلے جیسے نہیں رہے تو میرے دوستو اسے میں نے ساری کہانی بتا دی کیا کیا ہوا تھا اور کیوں یہ سب میں کر رہا ہوں کیونکہ نہیں بتاتا تو گھر کے اندر پاریگواری جھڑا بڑھ رہا تھا شک کرنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ سیدھی سی بات ہے اگر آپ کسی کو سچائی نہیں بتائیں گے تو وہ آپ پر سک کرنے لے گا تو میرے دوستو چلیے کوئی بات نہیں اب جیسے تیسے کر کے میں نے ایک ٹیکسی بنائی پہلے وین چلتی تھی تو میں نے وین بنائی ایک اسکول میں جیسے کی جو سپروائجر تھا تو سبھی لوگ مجھے جانتے تھے میں نے اور دوسرے اسکول میں اپلائی کر دیا تو وہاں میری گاڑی بچوں کے لیے لگ گئی لانے لے جانے کے لیے اب گروتے تھے نہیں آگے کیا کرنا ہے کیسے کرنا کچھ پتا ہی نہیں تھا ہاں یہ جندگی میں میرے پتا لگ چکا تھا کہ میرے دوستو آتمائی بھی ہوتی ہیں شکتی بھی ہوتی ہیں کل دیتا کی شکتی ہوتی ہے پتروں کی شکتی ہوتی ہے سب پتا لگ چکا تھا مجھے مگر ابھی گدی لگانے کا آدھے نہیں تھا کوئی کام آدھا آدھورہ تھا اب ٹیکسی بنا لی چلا ترہ آرام سے سال بر بید گیا مگر میرے دوستو میرے ساتھ ایک دکت پیدا ہونے لگی ایک تو میں روز جب میں گاڑی چلاتا تھا کام کرنے کے بعد ایک تو مجھے بہت زیادہ ڈرنگ کرنے کے عادت لگ گئی تھی روز ڈرنگ کرتا تھا گھر میں آنے کے بعد توڑ فوڑ کرتا تھا سبھی لوگ اس سے بتتمیزی کرنے لگا تھا یعنی جو میرا سباب تھا وہ میرا پوری طرح بدل چکا تھا پوری طرح اور میرے سپنے میں گروہ آنے لگے جنہوں نے مجھے رستہ دیا وہ دکھنے لگے ہر وقت ماتا کالی کی شکتی ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ ہے کہیں بھجن کرتن ہوتا تھا تو میں کھیلنے لگتا تھا سواری آتی تھی ماتا کی اب بھی آتی ہے بتاؤں گا آگے آگے میں آپ کو بہت رنگ کرنے لگا اور گھر پہ پھر کوئی جھگڑا ہونا یہ ہونا یعنی جتنا کماتا تھا سب برباد کوئی فادہ نہیں ہوا کام کرنے کا اب گھر والی پریشان اب وہ کیا کرنے لگی جیسے بھئی آدمی کوئی اگر پریشان ہی آئے گی وہ رستہ ڈھونڈے گا تو وہ اپنے گھر گئی مائے کے وہاں کسی پنڈے جی سے مل کے اس نے کچھ اپائے کرنے شروع کر دیئے ایک دن میں کھانا کھا کر آیا لیٹا تھا رات کو تب ہی پتنی گا جی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی آپ کے پیچھے کھڑا ہے کوئی ادری شکتی میں نے کھڑا ہے کوئی ہوگا چلو اپنے کام سے کام رکھو میں نے اسے دھمکا دیا میرے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور یہ جو بھی میں باتیں بتا رہا ہوں آپ کو یہ میرے ساتھ بیتی ہیں اور بہت ساری چیزیں میرے ساتھ بیتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں تو میرے دوستو روز ڈرنک کر کر آنا گھر میں لڑائی جھگڑا کرنا بات تمیزی کرنا بھکتائی لین سے میرا کوئی لینے دینا نہیں تھا بھی ہاں مگر کچھ شکتیاں آگئی تھی اب ایک دن کیا ہوا میرے دوستو ہماری پریوار میں ایک لڑکی ہے یعنی ہماری بوہ کی لڑکی تھی اب کسی نے اس کے اوپر گھڑ بھڑ کر دی یعنی کہ کوئی تانترک سے مل کے اس کے اوپر کچھ کرا دیا جادو ٹونا اب اس کی طبیعت خراب رہنے لگی اس کے اوپر سواری آنے لگی گندی شکتیاں آنے لگی ایک دن میں لیٹا تھا میرے پاس فون آیا جی جلدی آپ آئیے وہ ہاپڑ میں رہتے تھے تو میں نے اپنا گاڑی اٹھائی اور پہنچ گیا دیکھا تو اس لڑکی کا جو صبح تھا اس کی جو پسنیٹی تھی کپڑے ادھر ادھر آنکھیں لال اور میرے دوستو جیسے میں گیا مجھے گھورنے لگی اب وہ مجھے گھورے میں اسے گھوروں یعنی کی میرے اندر بھی شکتیاں جو ماتا کی کہلو اپنے گرو کی کہلو اور میرے دوستو سب سے بڑی بات تھی اس لڑکی کا پیر اس کے اندر یعنی کی ایک برا سایہ تھا گندہ اس کا پیر اپنے ہاں مڑا ہوا تھا اس کی ایڑی جو پیر کی ایڑی ہوتی ہے وہ نیچے کی سائیڑ تھی اور پنجہ اوپر کی سائیڑ تھا پنجہ نیچے ہو گیا ایڑی اوپر ہو گئی اپنی الٹی دشا میں ایک پیر اس کا مڑ گیا بہت جبردست سب لوگ سیدھا کر رہے ہیں پھر میں نے سب کو ہٹایا اور میں نے اپنے گروہ کا دھیان لگایا اپنی ماں تکالی کو یاد کیا تو میرے دوستو جیسے ہی میں نے اس کے پیر پہ ہاتھ رکھا تو یقین مانیے اس کا پیر ایک دم سیدھا ہو گیا ٹھیک ہو گیا مگر میرے دوستو اس کے اندر جو گندہ سائے تھا مجھ سے بتمیزی کرنے لگا گندی گندی گالیاں دینے لگا کہ تُو کون ہے میں تجھے دیکھ لوں گا اور فلانا تُو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے بھلے ہی تیرے پہ کرپا ہو ماتا کالی کی یہ ہے وہ ہے میں اس کو لے کے جاؤں گا میں نے ٹھیک ہے بھائی جو تجھے کرنا کر کیونکہ اتنا تو میں سمجھ چکا تھا کہ اس کے اوپر بہت جبردست گندہ سائے ہے کوئی بات نہیں فلان میں کسی بھگچی کو ڈھونے کے چکر میں لگ گیا کیونکہ اس کے اوپر ہوا تھی آتما تھی اسے ٹھیک کرانا ہے جگہ جگہ بہت جگہ میں نے اسے دکھایا ڈلی میرٹ کوئی جو جہاں کہتا تھا میں اسے لے کے جاتا تھا بہت بری طرح تھک چکا تھا پیسہ بھی بہت لگ رہا تھا کرجہ ہو گیا پریشانی آگئی تو میرے دوستو بہت اداس رہنے لگا میں کیونکہ وہ لڑکی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اس کے اوپر جو سواری تھی وہ دن بہ دن بہت خواہی ہوتی جاری تھی میں ٹھیک اس لیے نہیں کر پا تھا کیونکہ مجھے طریقے نہیں پتا گندی شکتے کو کیسے ہٹایا جاتا ہے کیسے بھوک پسا دیا جاتا ہے کیسے اسے باندھا جاتا ہے کیسے انہیں مقتی دی جاتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا تھا لوگوں نے جو جہاں پتا دیا اس کو لے گیا کوئی آرام نہیں ملتا تھا ملتا تھا تو ہفتے دس دن ایک دن میں بڑا اداس تھا تو وہاں کا جس اسکول میں میں کام کرتا تھا گاڑی چلاتا تھا ایکاؤنٹنٹ میرا دوستیں وہاں سبھی سبھی لوگ جانتے تھے تو میں نے ان سے جگر کرا تو انہوں نے کہا بھائی ایک کام کرو آپ انہیں اپنی بہن کو لے کر آپ بدھائیوں جاؤ بدھائیوں میں بڑے سرکار چھوٹے سرکار کی درگا ہے ایک بار آپ اسے وہاں لے جائیے بھگوانے چاہیے سب ٹھیک ہو جائے گا اب بھائی مرتا کیا نہ کرتا مرتا کیا نہ کرتا تو کوئی بات نہیں میں نے ہمت جھٹائی میں نے دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوگا کیونکہ امید ٹوچ چکی تھی بلکل پریشان ہو جائے تھا تو میرے دوستوں میں اسے لے کر بنائیوں گیا وہاں پر ارجی لگوئی ایک ارجی ہی لگتی ہے وہاں کوئی بات نہیں میں نے اسے لے آ کر بڑے سرکار کی درگاہ پر بٹھا گیا یقین مانیے میرے دوستوں کیا نہ جارہ تھا کیا شکتیاں تھی وہ میں کبھی نہیں بول سکتا میری زندگی کا پہلا واقعہ اور میری سروات جو بھکتائی لین سے ہوئی تو میری بڑے سرکار اور چھوٹے سرکار سے ہی مجھے وہاں سے عزازت ملی اور وہاں کے جو زیوہ دار ہے وہ بھی مجھے ملے جو جنات ہوتے ہیں جیسے میں نے اس لڑکی کو وہاں بٹھا دیا میرے دوستوں اس کے دونوں ہاتھ اس درگاہ پر چپک گئے خوب چلا ہوئے پیشی ہونے لگی حاجری بننے لگی اور مجھے کیونکہ سب سے زیادہ میں آگے رہتا تھا اسے دکھانے میں لے جانے میں تو مجھے بہت گالیاں دی اس شیطانی طاقت نے کہ تُو نے مجھے کہاں فسادیا اب میں بچ نہیں پاؤں گا یہ تو بہت طاقتور ہیں تو مجھے تسلیح ہو گئے کہ میں صحیح جگہ آگیا ہوں تو میرے دوستوں ہم نے ہمیں ڈیڑھ دو مہینے لگے اور وہ لڑکی بابا کے آشیوات سے بدھائیوں والوں کے آشیوات سے وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی میں ان کا دیوانہ ہو گیا میں ان کی درگا پہ جانے لگا ان کو نمستے کرنے لگا پرنام کرنے لگا تو وہاں کی جو جنات تھے جو شکتیاں تھی وہ مجھ پر کرپا آنے لگی ان کی اور ان کی مہرمانی بھی آنے لگی تو میں نے جو بھی لوگ میرے پاس دکھی آتے تھے پریشان آتے تھے تو میں ان کو بدھائیوں لے کے جاتا تھا لوگ ٹھیک ہونے لگے لوگ کا وشوات جڑنے لگا ہماری دروار سے بگر ڈرنک میری چالو تھی اب ایک دن کیا ہوا میرے دوستو کہانی میں بہت ہی جبردست انٹریس آنے والا ہے اب مجھے بھوچ چڑ گیا کہ مجھے گردی لگانی ہے لوگوں میں راستہ دکھاؤں گا اور ان آتماؤں کو مکتی دلاؤں گا یعنی یہ مجھے کام کرنا ہے بدھائیوں کا کام میں سیکھ چکا تھا وہاں سے لوگ کیسے ٹھیک ہونے یہ راج مجھے مل چکا تھا بابا نے مجھے سب بتا دیا تھا کیونکہ جس لڑکی کو میں نے ٹھیک کر آیا تھا اس کے پر سواری آنے لگی ان پیر کی ان پیر سے میں نے سارے رستے لیے انہوں نے مجھے دیے اور انہوں نے مجھے آشیرواد بھی دیا کہ تیرا آنے والا کل بہت اچھا ہے اور تیرا بہت نام ہوگا میں نے بابا اپنی بھی کرپا بنائے رکھنا کہلا چندہ مات کر جب بھی تو بلائے گا ہم آئیں گے تو میرے دوستوں اس طرح آشیرواد مجھے مل چکا تھا اب کوئی بات نہیں جو لوگ آتے میں بدھائیوں لے کے جاتا تھا انہیں گدی نہیں لگاتا تھا مگر یہ کہ ہاں کوئی اگر دکھڑا پریشان کوئی آ جاتا تھا تو اسے میں بدھائیوں لے کر جاتا تھا اب میرے دوستوں دن تو میں روچ کرتا تھا پیتا تھا کھاتا تھا گھر میں وہی لڑائی جھگڑا بات تمیزی کرنا اور میری جو گھر والی ہے وہ کوئی نیام کر رہی تھی گپت نیام چلی کو بات اب ایک دن کیا ہوا میرے دوستوں سنتے رہے نا میں بالکل ڈرنگ کر کے آیا اور اپنے ماتا پیتا کی تصویر اتاری اور ایک دیا جلا کر بیٹھ گیا ان کے آگے رونے لگا گھڑ گھڑ آنے لگا تو میرے دوستوں یقین مانیے میرے ساتھ پتا نہیں کیا ہوا وہ کون سی شکتی تھی جیسے میں بیٹھا ایک عجیب سی روشنی ایک عجیب سا گولہ یعنی کوئی گیند ایک دم آئی اور میرے ایک دم سینے میں پرویش کر گئی جھڑکا لگا بہت تیج اس کے بعد میرا روح بدل گیا میرا صبح بدل گیا اور میرے دوستوں یقین مانیے اس دن میں دو گھنٹے تک کھیل تارا یعنی پیش ہی آتی رہی مجھے میری کوئی پٹائی کرنے لگا کوئی ادری شکتی اب میری گھر والی پریوار والے سب ڈر گئے اب کیا ہوگا کسے بلا میں ہم تو جانتے بھی نہیں دو گھنٹے تک ایک ادری شکتی میری پٹائی کرتی رہی مجھے مارتی رہی اور یہ کہتی رہی کہ شراب تجھے چھوڑنی پڑے گی کیونکہ اب اس گھر میں میں آ گیا ہوں اب یہ میرا گھر ہے میں سے بولنے لگا اپنی پتنی سے پریوار والوں سے اب یہ تو خوشی کی بات تھی چمتکار تھا اگر کوئی شکتی آپ سے دنی چیز کو منع کر رہی ہے آپ کو صحیح رستہ دکھا رہی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے چلو میرے دوستو میں نے پھر ناک رگڑی معافی مانگتا رہا کہ مجھے مجھے چھوڑ دو مجھے بگس دو اب میں نہیں کروں آگے سے تو میرے دوستو دو گھنٹے بعد میری جان چھوٹی میں ڈر گیا بولی طرح میں نے یہ ہوا کیا یہ آخر کوئی ایک ادری شکتی میری کیسے پٹائی کر سکتی ہے کیسے مجھے مار سکتی ہے اور یقین ماریے کوئی مجھے ایسے پٹائی کر رہا تھا جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو مارتا ہے یہ ایک ایک بات میں ستے بتا رہا ہوں آپ کہیں بھی مجھے قسم کھلا لیجے چاہے ماتک کالی قسم کھلا لیجے رامین کی قسم کھلا لیجے گیتا کی قسم کھلا لیجے یہ بات میں ستے بتا رہا ہوں اب اس پر یقین کرنا یا نہ کرنا میرے دوستو اپنے اپنے سواب اور اپنے اپنے اکل کے اوپر ہے اب آپ یقین کریں نہ کریں ٹھیک ہے میرے دوستو اس دن سے میں نے دو تین دن ڈرنگ نہیں کری مگر میرا شریر ایسا رہتا تھا جیسے بہت بھاری ہے بہت وجہ نے مرندر بہت طاقت ہے مرندر ایک عجیب سا انبھاگ آنکھیں بڑی بڑی رہتی تھی اور پوجہ بھوت کرنے لگا تھا میں مالا جپنی دھیان لگانا تو میرے دوستو پھر تین چار دن بعد پھر میرا من ہوا کہ یا رب تو آج پی لیتے ہیں سنتے رہنا میرا کوئی دوست آ گیا ایک میرا دوست تھا تیاغی کا اس کے پاس گاڑی ہوتی تھی وہ گاڑی لے کر آ گیا ہم دونوں بیٹھ گئے پر گاڑی میں اب یقین مانی میرے دوست جیسے اس نے ڈھکن کھولا مجھے ترنت پتہ چل گیا کہ میرے پاس کوئی چیز عدیت شکتی آ کے کھڑی ہو گئی ہے ایک در کہتے ہیں نا کچھ محسوس ہو رہا ہے وہ مجھے ہو چکا تھا مگر چلو کوئی بات میں نے ایک پیک پی لیا دوسرا پی لیا اس کے بعد میرے دوستو جو چیز مجھے محسوس ہو رہی تھی اس کا جو اثر ہے وہ ڈبل ہو گیا یعنی مجھے آج محسوس ہو چکا تھا بھائی آج میں پٹوں گا اور مجھے کوئی آج مارے گا اب یقین مانیے تھوڑی ہی دیر میں گاڑی میں سے تو بوتل پھیک دی گلاس پھیک دیے اپنے دوست کو بکنے لگا اُلٹی سیدھی اُلٹی سیدھی اُسے ملپ اتنا اُگر ہو گیا میں ہے کہ اگر تُو آج کے بعد پینے کھانے آیا تو میں تیری بھی پٹائی کر دوں گا اب وہ بچارہ ڈر گیا ایک تو بچارہ وہ میرے لیے لے کے آیا اور میں اُسے اُلٹا سیدھا بول لہا ہوں تو میرے دوستو بوتا ہوتل میں نے پھیک دی وہ پوری طرح ڈر گیا اور یقین مانیے میں پھیک تھوڑی دیر میں کھین لے لگا گاڑی کے اندر یعنی کہ وہ طاقت جبردست آنے لگی اُلٹا گیا بچارہ اُسے کیا پتا ایک انجان آدمی کیا جانے آتما کیا ہوتی ہے بودھ پرت کیا ہوتی ہے جادور تونا کیا ہوتا ہے ہوا بھلا کیا ہوتی ہے چلی کوئی بات نہیں وہ مجھے گھر چھوڑنے آ گیا میرے دوستو جب میں پوجا کرتا تھا پھر میں نے کم سے کم ایک ہفتہ دس دن چھوڑ دی پینہ خانہ سب بند دوستوں سے بات کرنا بند بس پوجا کرنی دھیان لگاتا تھا دھیان میں مجھے آتا تھا شکتیاں دکھنے لگیں انبھاب ہونے لگا ایسا لگتا تھا جیسے میرے آس پاس بہت سارے لوگ ہیں مجھے ہر چیز محسوس ہونے لگتی تھی میرے دوستو جیسے کہ ہم ہم لوگ مٹی کیوں مانگاتے ہیں یعنی کسی کا گھر چیک کرنے کے لیے ہم مٹی مانگاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ لجاتا ہے کہ اس گھر میں گندی چیز ہے یا کسی کوئی گندہ سایا ہے یا کسی نے کچھ کیا کر آیا ہے کیونکہ ہمیں اس چیز میں اس محل آنے لگتی ہے اگر ماللو میں بہت زیادہ پوجہ پارٹ کرتا ہوں تو ان کے اندر اوٹومیٹک ایسی شکتی آ جاتی ہے کہ وہ ویکتی کو پہچاننے لیں گے آپ کے اوپر بھوت پریت ہے وہ پہچاننے لیں گے ان کے پاس وہ آنکھیں آ جاتی ہیں جب ہم دھیان لگاتے ہیں پوجہ کرتے ہیں ماتا کالی کی پوجہ کرنے لگا میرا سریر بننے لگا دھیرے دھیرے پھر میں نے کیا کام کرا میں نے اپنے شہر میں بورڈ لگمانے شروع کر دیئے رام بھئیہ بھگت جی مہا کالی سیت پیت دربار لوگ آنے لگے ملنے لگے ان کو میں راستہ دینے لگا مگر میرے دوستوں کام ابھی آدھا دورہ تھا اب ہر وقت کوئی ایسی شکتی میرے ساتھ ہر وقت چوبیس گھنٹے رہنے لگی اب میں بڑا پریشان یاد کیا کریں اب میں کیسے پہچانوں کون ہے یہ کوئی بار نہیں اب آدمی جیسے ایک دوسرے سمپر کر لیتا ہے بھگت جی سے یا کسی سے بھی جاننے کے لیے کہ یہ معاملہ ہے کیا کون ہے یہ جو مجھے کھانے نہیں دے رہا مجھے پینے نہیں دے رہا مجھے گلت رستے بھی نہیں جان دے رہا مجھے اچھا رستہ دکھا رہا آخر ہے کون یہ تو میرے دوستو جب دو چار جگہ میں کسی کے پاس گیا تو مجھے پتا چلی کہ یہ میرے گھر کا ڈیوتا ہے ہمارے گھر کا پتر ہے کوئی میرا چھوٹا بھائی کبھی ایکسپار ہو گیا ہوگا وہ ہے یہ یعنی جو پتر ہوتے ہیں وہ بھرمچاری ہوتے ہیں اور ان کے اندر بہت شکتی ہوتی ہے وہ سنگٹ کو بھی کار سکتے ہیں آتما کو بھی کار سکتے ہیں جادو ٹونا بھی کار سکتے ہیں تو چلی میرے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اب پارٹ سکس میں میں آگے بتاؤں گا آگے کی اس نے میرے ساتھ کیا 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 چمتکار دکھا اس نے جب میں نے اس کو صد کر لیا وہ صد کرنے کے لیے میں نے سادھنا کری وہ میں آگے آپ کو پارٹ سکس میں بتاؤں گا تو جب تک کے لیے رام رام نمشکار جھوڑے رہیے کمنٹ کرتے رہیے ویڈیو کو شیئر کرتے رہیے اور مجھے سبکرائب کر لیجئے دربار لگتا ہے گاز زیباد میں محلہ مالی وڑا نکٹ سیاہ نگیر تھانا یہ میرا نواز ہے جہاں میں رہتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پریوار کے ساتھ آنے سے پہلے آپ مجھے وٹس اپ کر کے آئے میرا وٹس اپ نمبر ہے پیچاسی ستائیس تیئی چھتی چھالیس وٹس اپ پہ ہائی لکھئے آپ کو ملنے کا سمیں ملے گا آپ کی پریشانی کتنی پرانی کیوں نہ ہو جٹل سے جٹل پریشانی کیوں نہ ہو گارنڈی سے ٹھیک کروں گا کرنے والا تو عشور ہے میں تو ایک مادیاں ہوں